1999 میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے بھارت جانے والا محمد وارس 23 برد بعد بھی لوٹ کر واپس نہیں آسکا کیونکہ بھارت میں اس پر دہشتگردی اور جیش محمد سے تعلق کے جھوٹے الزام لگا کر عمر قید کی سزا سنائی تھی جب اس کی سزا اختتام کو پہنچی تو عدالت نے بھی وارس کو بے گناہ قرار دے کر اس کی رہائی کا حکم دے دیا لیکن اس کے باوجود وارس اپنے گھر نہیں پہنچ سکا یاد رہے کہ بچپن میں اپنے والد کو کھونے والے وارس کی اولاد اب خود بچوں والی ہو گئی ہے وزیر آباز سے تعلق رکھنے والے وحمد وارس کی بیٹی فریحہ بتاتی ہے کہ وہ والد کی گرفتاری کے وقت ساڑھے چار سال کی تھی اب میرے اپنے بچے ہیں میرے پاپا نے بہت مشکلات دیکھیں انسانیت کے نام پر میں حکومت پاکستان اور انڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ اب میرے والد کو واپس بھیج دیں تاکہ عمر کے اس حصے میں ان کا خیال رکھ سکوں وارس کو سن 2019 میں بے گناہ قرار دیا گیا مگر اس کے باوجود اب تک ان کی پاکستان واپسی ممکن نہیں ہو سکی وارس کے بڑے بیٹے گلزار وارس کا کہنا ہے کہ جب میرے والد گرفتار ہوئے تھے تو تب میری عمر ستنہ سال تھی مجھے تو یہی پتہ ہے کہ وہ انڈیا میں اپنے ایک دو سے ملاقات کے لیے گئی تھے انڈیا جانے کے چند دن بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کوئی دو تین سال بعد ہمیں ان کے گرفتاری کی اخلا پاکستان کی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے ملی پھر محمد وارس عرف رزا کے جیل سے خطوط آنا شروع ہوئے جس میں بس وہ یہی لکھتے تھے کہ میں خیریت سے ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پریشان نہیں ہونا تاہم اس کے بعد ایک انڈیا ندالت نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی گلزار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے کئی سال بعد ان کا مقادمہ ہائی کورٹ کے سامنے گیا تو عدالت نے انہیں تمام الجماع سے بری کر دیا گلزار کے مطابق اس کے بعد ان سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا اور اب گزشتہ تین سال سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کے مطابق میں نے دو مرتبہ انڈیا کے ویجے کے لیے درخواست دی مگر یہ کہہ کر ویجے درخواست مسترک کر دی گئی کہ آپ کا کوئی سپانسر نہیں ہے دو سال قبل مقامی وزیر آباد کے ایک تھانے میں کچھ کاغذات آئی تھے جن کی میں نے تصدیق کی کہ یہ میرے والد اور پاکستانی شہری ہیں اس وقت واقع پیدا ہوئی کہ شاید ان کی رہائی کا کوئی سبب پیدا ہوا ہے اور یہ کہ وہ جلد ہمارے درمیان ہوں گے مگر ابھی تک یہ سب ممکن نہیں ہو سکا یاد رہے کہ وارث اور فرزا کو دشتگردی اور جائش مخامر سے تعلق کے الزام میں انڈیا کی ایک ماتہد عدالت نے عمر قید اور جرمانی کی سزا سنائی تھی وہ اتر پردیش کی جیل میں قید رہے تاہم علاباد ہائی کورٹ نے ان کو دو ہزار انیس میں واری کر دیا تھا وارث کی پاکستانی شہریت انڈین حکام کو دو ہزار پانچ میں تصدیق کر دی گئی تھی فریحہ وارث کہتی ہیں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بے گناہ نے اتنے برس جیل کٹی ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچ سکے ان کے نو بچے ان کے انتظار میں ہیں ہم نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی متعدد درخواستیں دی ہیں ہم سے اچھا برداؤ کیا اور ہمیں کہا کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم سب کی نظریں گھر کے دروازے پر جمعی رہتی ہیں کہ کس وقت ہمارے والد اس پر دستک دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا